انسانی فطرت میں محبت قدرتی عمل ہے مگر ہر انسان کی محبت کے تقاضے مختلف ہو سکتے ہیں کسی کی محبت کا جھکاؤ انسانیت کی طرف ہو سکتا ہے اور کسی کی محبت کا جھکاؤ قدرتی عوامل کی طرف ہو سکتا ہے قدرت کی بنائی ہوئی مخلوق کچھ تو بہت خوبصورت ہیں اور کچھ بدصورت مگر انسانی فطرت ہے کہ انسان جلد خوبصورتی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور آج میں دس خوبصورت ترین جرمن کے کتوں کے بارے میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جن کتوں کی جڑیں جرمنی میں موجود ہیں اور ان کے بارے میں مختصر مواد لیے میں حاضر ہوا ہوں کیا آپ کے ذہن میں چند ایسے کتوں کے نام ہیں جن کا تعلق بنیادی طور پر جرمن سرزمین سے ہے کچھ اپنے نام سے جرمن بلکل بھی نہیں لگتے لیکن وہ ہیں خالصتا جرمن ایک مدت ہوئی ہے یہ کتے پوری دنیا میں اپنے جرمن ہونے کی وجہ سے مشہور ہو چکے ہیں تو دوستو میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں نمبر دس جرمن شیفرٹ اٹھارہ سو ننانوے کی پہلی عالمی جنگ میں جرمن شیفرٹ کے کلپ کی بریڈ ریجسٹری میں ہورانڈ فان کے نام سے ایک کتے کا نام درج کیا گیا تھا جس میں جرمن کا لفظ سرے سے ہٹا دیا گیا تھا جنگ کے بعد انگریزوں نے اس کا نام السیشن رکھ دیا امریکیوں نے اس کے نام میں سے اسٹریلیا میں اشروں تک ان پر پبندی رہی اور اس خوف سے کہ کہیں اس کا جنگلی کتوں کا اسٹریلوی نسل ڈنگو سے ملاب نہ ہو جائے کیونکہ پھر یہ ایک بہت ہی خطرناک جانور بن سکتا تھا نازی حکمران ہٹلر کے پاس ایسے چند کتے تھے نمبر نو شناؤسر شناؤسر اور پینشر آپس میں اتنا قریبی تعلق رکھتے ہیں کہ کتوں کے حوالے سے بینل قوامی نگران ادارے ایف سی آئی کی جانب سے انہیں ایک ہی گروپ گردانا جاتا ہے جنوبی جرمنی میں شناؤسر کتوں کی بنیادی طور پر مویشیوں کے باڑے میں رکھا جاتا تھا اور یہ چوہوں کو پکڑا کرتے تھے انہی چوہوں کے نکیلے داندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے کان اور دمیں کتر دی جاتی تھی نمبر آٹھ روٹ وانلر کتوں کی یہ نسل کرون وستی کے تاجروں کے وفدار ساتھی ہوا کرتی تھی یہ کتے مویشیوں اور گوشت والی بیل گاڑیوں کی حفاظت کرتے تھے اور چوروں اور جنگلی جانوروں سے بچاتے تھے ان کتوں کی افضائش جرمنی کے ایک سابقا تجارتی مرکز روٹ وائل میں ہوئی تھی ایسے کتوں کو ہر قیمت پر سفر کے سمان کے ساتھ رکھا جاتا تھا یہ دنیا میں کسی بھی دوسرے کتے کو کاٹنے اور اس سے مقابلہ کرنے میں زیادہ تاکر رکھتے تھے ان کے کاٹنے کا دباؤ 149 کلو گرام سے بھی زیادہ تھا نمبر ساتھ ڈوبرمان پینشر یہ اٹھارویں صدی کے آخر کی بات ہے جرمن شہر اپولڈا میں عدالت میں کررک کے ساتھ کام کرنے والے فریڈشر لونسن ڈوبرمان کو ٹیکس جمع کرانے والے افسر کے ساتھ رات کو ڈیوٹی کے انجام دہی کی دران حفاظت کے لیے رکھا گیا اور اس کو ایک کتے کی ضرورت پڑی تو اس نے اس کتے کو چنا چونکہ وہ مقامی مویشی کھانے کا بھی انچارج تھا اس نے وائیما رائنر پینشر اور پوائنٹر کتوں کو کراس بریڈنگ سے وہ پہرے دار کتہ پیدا کیا جسے ہم آج ڈوبرمان پینشر کے نام سے پکارتے ہیں نمبر چھے وائیما رائنر سنہری جلد تیکھی آنکھیں اور انسان کے ساتھ گل مل جانے والا وائیما رائنر نسل کے کتوں کو ہر ادا دل فریب سمجھی جاتی ہے سب سے پہلے شہر وائیما آر میں ان کتوں کی افضائش کی گئی تھی اس کی منفرد بات یہ ہے کہ اس شکاری کتے کو پالتو کتے کے ساتھ بھی رکھا جا سکتا ہے جرمنوں کو یہ کتے اتنے پسند تھے کہ ملک سے باہر بیٹے وقت انہیں بانچ کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کی نسل آگے نہ بڑھ سکے گو ان کی نسل کو پھر بھی رکا نہیں گیا نمبر پانچ چھوٹا اور بڑا منسٹر لینڈر انیس سو دو میں کتے کی اس نسل کو جسے پہلے نظر انداز کیا جا رہا تھا ایک جرمنی بشندے ایڈمنڈ لوینز کی کوشش سے قبول عام کیا گیا اور اس کو سند ملی جسے خوبصورت جسم والے ان کتوں میں شکار کی بھی زبردست صلاحیت نظر آئی تھی چھوٹے منسٹر لینڈر کتوں کی افضائش کے سخت اور عالی میارات کے باعث اس نسل کے کتے بہت کم دستیاب ہیں عجیب بات یہ ہے کہ چھوٹے منسٹر لینڈر کتوں کو بڑے منسٹر لینڈر کتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نمبر چار ڈاکس ہنڈ ڈاکس یعنی بجو چھوٹے پاؤں والے ان کتوں کی افضائش کاری کتوں کے طور پر کی گئی انگریزی میں آج بھی یہ وینر ڈاگر ہیں اور یہ شوق سے بل ہی نہیں کھوتے بلکہ کارتے بھی ہیں دوہزار آٹھ کے ایک جائزے کے مطابق بیس فیصد پالتو ڈاکس ہنڈ کتوں نے اجنبیوں کو کٹ لیا ایک ایسا کتہ جرمن شہنشاہ ویلہم سانی کے پاس بھی تھا جو نواب فرائد سے ملے گئے تو اس کتے نے نواب کے ایک سنہری چکور کو کٹ کے مار ڈالا تھا نمبر تین باکسر اٹھارمی صدی میں جرمن شہر میوخ کے تین مردوں نے ایک بلڈاک کا ایک ناملوم نسل کے کتے سے جنسی ملاب کروایا اور اس تجربے کو چند اور نسلوں تک جاری رکھا نتیجہ ایک ایسے کتے کی شکل میں سامنے آیا جس کا چہرہ کلبی دنیا میں فوری طور پہ شناخت ہو جانے والے چہروں میں سے ایک ہے اس کے بارے میں تفصیلات اب بھی وہیں ہیں جو 1902 میں لکھی گئی تھی اس کے باوجود اس کتے کی اصل جڑیں ابھی تک پردہ اصرار میں ہیں نمبر دو امریکن اسکیمو ڈاگ یہ کتہ پہلی عالمی جنگ کے بعد اچانک امریکی بن گیا جب امریکہ نے جرمنی کے ساتھ اس کے تعلق سے متعلق تمام تر تفصیلات منظر سے ہٹا دی تھی اس کتے کو امریکہ میں سرکس میں مزائیہ کردار ادا کرنے کے باعث شہرت ملی امریکی کینل اس سے متفق نہیں اور کہتا ہے کہ یہ کتہ ہمیشہ سے ایسی ای کلب میں اس کتے کو ایک منفرد نسل قرار دیتا ہے لیکن بیلجیم کا ادارہ تھا اور رہے گا نمبر ایک گریڈ ڈین نام سے لگتا ہے کہ یہ ڈینس یعنی ڈنمار کا ہے لیکن ایسا نہیں ہے بڑے قد کے یہ کتے جرمنی میں ہی پائے جاتے ہیں کتوں کی یہ نسل سترویں صدی میں جرمن رائلز اور ان کے شکار کرنے والے ساتھیوں کے جنسی ملاب کے نتیجے میں وجود میں آئی گریڈ ڈینس دنیا میں سب سے زیادہ قد والے کتوں کی نسل ہے جرمن انہیں ڈانچے ڈوگے کہہ کے پکارتے ہیں اس کا مطلب وہ لمبے قد والا تصور کرتے ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا کے دس ایسے کتے جن کی نسل کی جڑیں آج بھی جرمن میں مجود ہیں اور وہاں سے ہی یہ کتوں کا دنیا میں پھیلاؤ ہوا تو دوستو میں ہوں عبداللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں کسی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ